نمسکر دوستو ایک بار پھر حجر ہوں آپ کی سوا میں ابھی رات کے بجے ہیں بارہ بجے پچاس منٹ ہوئے ہیں اور آج میں نے جیسے کہ ابھی پہلا جو میں نے ابھی ویڈیو ڈالا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ آج میں نے جو ہیں ڈوٹی کی چھٹی رکھی ہے اور میری جائے کہ میں نے کسی اور بندوں کو بھیجا ہیں دوستو نیند نہیں آ رہی ہیں لیکن بھوک بہت جوڑ سے لگ رہی تھی بارہ پچاس ہو چکے ہیں تو اب ہم نے جو ہیں جو کھانا ہے جو سام کو بنایا تھا ابھی سام کو بنایا تھا وہ ابھی بھوک لینے کا نا ابھی واپس کو کھا رہے ہیں اور رہ دیکھے ایک منٹ میرے کو سردی لگ رہی اس کے سلی مٹوپر کے اوپر سرائٹر آر بیان رہا ہوں رات کو بتانے ہی اتنی سردی کیوں لگتی ہے رات سے دھرے دھرے صبح زیادہ بڑھتی ہے سردی ہے نا سردی کا موسم موسم تو دیکھے دوستو کھانا تیار ہے آجے ہی آپ لوگ بھی یہ ہے نا وہ ہر چاہوں گا یہ بھی تاہو جی نے بنایا ہے یہ دونے سبجی جو ہیں بڑے بھائیہ کے وہاں سے آئی ہے وہ میرے تاہو جی لگتے ہیں وہ اس کے تاہو جی ہے آپ لوگ کھو اور دوستو ایک بات کہنا چاہوں گا نیند جو ہے آپ صحیح ڈنگ سے کھانا نہیں کھایا ہوگا آپ نے تو آپ کو نیند نہیں آئے گی دوستو بھوکے پیٹ آپ نہیں سو سکتے مطلب ایک منٹ میرے سے ملو جس سے اپنے بھوکے پیٹ نہیں سو سکتے کیونکی سوتا ہے نا تو باتا نہیں عجیب سی مطلب پیٹ میں کچھ ہوتا ہے آواز آتی ہے ایسا کچھ ہوتا ہے اس لیے اپنے سو بھی نہیں سکتے اور وہ ہوتا بھی ہے کچھ نیند بھی نہیں آتی ہاں نیند بھی نہیں آتی اوپر سے اور ایسا رکھتا ہے کہ اب بھی کھانا کھانا پڑے گا میرے کو دوستو ابھی ہم آج ساتھ پہ ایسے ہو رہا تھا ابھی میں نے جیسا بتایا تھا کہ نو بجی ہم نے دھوا لے لی تھی لینی پاس میں سادھی ہو رہی تھی اب سادھی کی وجہ سے نیند بھی نہیں آ رہی لیکن ہم کو اس ٹائم بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی لیکن جیسے ہم وہ دیکھو جیسے ہم جگ گئے سادھی کی وجہ سے بتاؤ تو آجے دوستو کھانا 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 کے لیے آجے لنچ دینر آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ناستہ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ دیجئے آپ ہمارے ساتھ میں کھانا کھانے کے لیے ٹھیک دوستو ملتے ہیں نیس سٹوڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیوائے ناستہ بھی کہہ سٹوڈیو میں کھانا کھانا ہوں اوکے دوستو بہت بہت دھنیوائے سبی کو ملتے ہیں ناستہ بھی کہہ سٹوڈیو میں